قرآن کہہ رہا ہے یعنی دنیا کے لیے اگر آپ آج کی دنیا کو دیکھیں کہ فریم ایک جگہ ایک جگہ ڈیزائن کی جائے اور وہاں پر بلایا جائے لوگوں کو ایک چیز کو پروجیکٹ کر رہے کے لیے تو قرآن صدر اسلام میں پروجیکشن شدید دکھا رہا ہے پوری دنیا کو دکھائی اس نے کہاں پر موبائلے کے وقت یعنی پروجیکشن تھی اب اگر اچھا کیوں نہیں نظر آئی کیوں نہیں نظر آتی ہے اس کی بھی وجوہات ہیں لیکن وہاں بلایا گیا قرآن نے کیا کہا کہ جب آپس میں ان کی گفتگو ہوئی وہ جو آئے تھے تقریباً چالیس ساٹھ لوگ اور رسول خدا سے انہوں نے گفتگو کی مناظرہ کیا لیکن کہانے نہیں ہوئے یعنی فز گئے تھے لیکن مان نہیں رہتے اب تو ایک آ کے پھر موبائلہ کرتے ہیں یعنی ایک دوسرے کو یعنی دعا کرے اور جو سچا ہے وہ بچ جائے گا جو جھوٹا اس پہ عذاب نازل ہو اس پہ لان نازل ہو تو یہ کہا تو قرآن کی نحایت نازل ہو گئی ہم سنتے رہتے ہیں کہ بھائی تم لے کر آؤ اپنے بیٹوں کو ابنا نا ابناکم ٹھیک ہے نشا نا نشاکم عورتوں کو لاؤ نفس کو لے کر آؤ لے کر آؤ اب وہ اتنے سمجھدار تھے الوطہ کہا کہ اگر یہ اپنے گھر والوں کو لے کر آئیں تو سمجھ لینا یہ رسول سچے ہیں اور اگر کسی اور کو لے کر آئیں تو پھر وہ ناظرہ کر لینا اب انتظار کیا اس وقت لوگوں نے دیکھیں یہ چیزوں کو create کائنات دیکھ رہی ہے یعنی کائنات کو دکھایا جا رہا ہے کہ یہ ہستیاں کیا ہیں یعنی بلایا گیا ہے ہمارے لیے کیونکہ ہم بچپن سے ساری چین سنتے ہیں تو شاید ہم اس کو feel نہیں کرتے لیکن اگر آپ دیکھیں ایک بہت اوپر سے دربین سے کہ کن کو بلایا جا رہا ہے اب کن کو لے رہے ہیں یہ دونوں آ رہے ہیں ایک جو ہے وہ بغل میں ہے ایک کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے ایک پیچھے بیٹی ہے اور پھر داماد ہے یعنی یہ جب آئے تو وہ خود کہتے ہیں کہ ہم ایسے چہرے دیکھ رہے ہیں کہ جو اشارہ کریں تو پہاڑ اپنی جگہیں چھوڑ دیں یعنی پرار کی مجال کیا ہے کیونکہ جن کے وجود سے کائنات ہے یعنی پہاڑ کہاں ہم خود سمجھ نہیں پائے آج تک ان عزتیوں کو عزیز آرہ مہتم